بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلحی علی رسولہ الكریم ہم آباد فعوذ باللہ من الشیطان و وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے پریس کانفرنس منقت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک حالیہ موزد عدالت عظمہ سے ایک ججمنٹ پاس ہوا ہے جو کہ چھے فبروری دوہزار چوبیس کے حوالے سے ہیں مختلف احوال گردشیں کر رہی تھی کہ جی اس میں قادیانیت کے حوالے سے ان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے یا شائر اسلام کے حوالے سے مختلف افوائیں گردشیں کر رہی تھی جب اس چیز کے اوپر جانت پرتال کی گئی تو ہمارے ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے پیج سے مجھے اردو ترجمے کے ساتھ وہ ججمنٹ جب موصول ہوا اس کی سٹڈی کرنے کے بعد بطور وکیل میں خود اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قادیانیت کے خلاف جو جہاد کی گئی تھی اس ججمنٹ میں اس کی شبیہ میں نظر آ رہی ہے اس کی حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہ توجہ مبدول کرنا چاہوں گا کہ اس ججمنٹ میں تین چیزوں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جو درخواست گزار ہے جس کے خلاف افعیر درج کی گئی تھی پنجاب میں اس میں تین چیزیں ہیں کہ پنجاب، قرآن، شریف، طبعہ، ضبط قانون دوہزار گیارہ کے دفعہ ساتھ اور نو بے کے تحت اس کے خلاف افعیر درج کی گئی ہے اور دوسری دو سو اٹھانوے سی تعدیرات پاکستان اور تیسرا جو ہے دو سو پچھانوے بی تعدیرات پاکستان کے تحت اس کے خلاف یہ چار شیٹ فرد جلمائی کی گئی اس چیز کو نچلی عدالتیں جو ہیں ٹرائل کوٹ ہے، سیشنز کوٹ ہے، اونریبل ہائی کوٹ ہے اور ان تمام عدالتوں میں درخواست گزار کو کوئی ریلیف نہیں ملا اور چونکہ عدالتوں نے یہ سمجھا کہ اس کو ریلیف نہیں دیا جانا چاہیے اونریبل سپریم کوٹ آف پاکستان نے اپنے ججمنٹ میں اس چیز کی وضاحت بیان کی ہے اور جس چیز نے ہمیں تکلیف میں جو مقتلع کیا ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ آج پریس کانفرنس منقد کی ہے اس میں چند چیریں ہیں جو میں آپ میڈیا کے تواصل سے یہ چیز اجاگر کرنا چاہوں گا اپنے اخلاقی دائرہ کار کے اندر اور اسلامی دائرہ کار کے اندر کیونکہ تنقید تعمیری تنقید کرنے کا ہر کسی کو حق حاصل ہے اور اپنے اقائد اور اپنے دینی معاملات کے تحفظ کا ہر کسی کو حق حاصل ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز اجاگر کیا گیا ہے درخواست ہزار کے مطابق دو ہزار انیس میں چونکہ ممنوع مواد تشریر کرنا یا تقسیم کرنا کوئی جرم نہیں تھا پنجاب قانون کے مطابق پنجاب قرآن شریف طبعہ تو جب کا ان کے مطابق دو ہزار انیس میں چونکہ یہ عمل ان کا مواد جرم کے تشریر میں نہیں آتا تھا تو دو ہزار اکیس میں ان کے اوپر ایف آئی آر درج کی گئی ہے لہذا اس کو حضف کیا جائے جو اونیبل سپریم کورٹ پاکستان نے حضف کیا اس کے بعد اونیبل سپریم کورٹ پاکستان اپنے ججمنٹ میں یہ وضاحت کرتے ہیں چونکہ چالان میں اور ایف آئی آر میں ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ جس سے دو سو اٹھانوے سی یا دو سو پچھانوے بی کا کوئی مواد سامنے آتا ہوں اسی لیے ان دونوں دفعات کو بھی حضف کر دیا گیا تو میری ایک مدبانہ ریکویسٹ ہے اور اپنے تمام اداروں کے حوالے سے اونیبل سپریم کورٹ کے حوالے سے کیونکہ میں خود بھی ایک وکیل ہوں تو ایک ہے آرڈنری کرائم ایک عام جرم جو ہوتا ہے اس کے اوپر تو ہمارے ملکی قوانین تو بدرجہ اتم لاغو ہوتے ہیں کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جو شائر اللہ شائر اسلام کے خلاف ہوتے ہیں ان میں آرڈنری کورس آف لا ایڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کسی کے زمین پہ قبضہ کرنا دو ادار پانچ سے پہلے جرم نہیں تھا تو دو ادار پانچ کے بعد جرم ہوا تو لہذا پہلے والا جرم جو ہے وہ تصور نہیں کیا جا سکتا دو ادار پانچ کے بعد وہ جرم ہے لیکن شائر اللہ شائر اسلام کے قوانین آج کے نہیں ہے چودہ سو سال پہلے کے ہیں تو کوئی بھی عمل کوئی بھی لفظ کوئی بھی اشارہ کوئی بھی ایسا چیز جو شائر اللہ شائر اسلام کے خلاف ہو وہ قابل مواخذہ ہے اب سب سے پہلے یہ کاپی جو ہے جو فیصلے کی ہے اردو ترجمے کے ساتھ وہ میں آپ کو دوں گا لیکن اس کے جو پیرا گراف نمبر نو ہے وہ میں آپ کے سامنے وضاعت ان کا پیش کرتا ہوں قرآن شریف میں اصول یہ ہے کہ اصول دیم کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں آئین میں ایک بنیادی حق کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے اس پر عمل کرنے اور اس کا بیان کرنے کا حق حاصل ہے ہر فرقے مذہبی کو اپنے ادارے قائم کرنے ان کی دیکھ بال کا حق حاصل ہے اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے وہ ممنوع ممنوع مواد کس مکتبہ فکر کے ممنوع مواد تھی میرا پہلا سوال یہ ہے وہ ممنوع مواد جو کتابی صورت میں تقسیم کی گئی وہ کیا ممنوع مواد تھا جس کے وجہ سے پورے ملک میں بھونچا لائیا ہوا ہے ممنوع مواد کس نظریوں کو فروغ دے رہا ہے اور ممنوع مواد کے وہ الفاظ من و ان جو ہیں اونیبل سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ کے اندر کورٹ نہیں کیے ہیں جس سے ابحام پیدا ہو رہا ہے قادیانیت ایک مذہب نہیں ہے ایک فرقہ نہیں ہے ایک صرف فقط نظریہ ہے سکمت ایک مذہب ہے بھدمت مذہب ہے عیسائیت مذہب ہے یہودیت مذہب ہے اسلام مذہب ہے ہر کسی کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کا رینچن کا پورا بنیادی حق ہے لیکن آئین پاکستان کے تحت انیس سو تیہتر کے آئین کے تحت قادیانیت جو ہے ایک مذہب نہیں ہے قادیانیت ایک نظریہ ہے اور وہ نظریہ اسلام کی ضد ہے اب ہم یعنی کہ اپنے اس پریس کانفرنس کے دریئے سے یہ چیزو جاگر کرنا چاہتے ہیں کیا ٹرائل کوٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کیا نیچلی عدالت کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی فرد جرم اپنی طرف سے حالات واقعات کو دیکھ کر فرد جرم آئد کرے یا فرد جرم حضف کرے نیچلی عدالتوں سے لے کر انہیں بھل ہائی کورٹ تک یہ آڈر اپہل رہا انہوں نے سپریم کورٹ نے اسے حضف کر دیا تو اسے بڑے یعنی کہ معاملات پیچیدہ پیدا ہو رہے ہیں اور یہ جو سوال میں آپ کے تواصل سے چھوڑ رہا ہوں کہ ممنوع مواد جو ہے کس مکتب فکر کے ہیں ممنوع مواد میں کیا ایسی چیز ہے وہ سامنے آنے چاہیے تھے اگر ممنوع مواد جو ہے وہ قادیانیت کی تشریح ہے اور وہ قادیانیت کو اجاگر کر رہا ہے پھر تو صاف ظاہر ہے کہ جی انیس سو تیہتر کے آئین کے ہم متصادم جا رہے ہیں اور لا واقعہ جو ہے میری پریس کانفرنس سے اس حد تک ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے اس میں تعمیری تنقید کا حق حاصل ہے کیونکہ ججمنٹ کے اندر ابحام ہے اور اس ججمنٹ کے پیرا گراف میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے اگر ریاست کے حکام صرف قرآن اور آئین پر عمل کرتے اور قانون کا جائدہ لیتے تو مسکورہ بالا جرائم کے متعلق ایف آئیر درج نہ کی جا سکتی یہ بھی ایک اپنے اندر ابحام چھوڑ رہا ہے اور واضح اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی مذہبی گروہ یا فرقے کو کسی ایسے تعلیمی ادارے میں جس کا انتظام کلی طور پر اس گروہ یا فرقے کے پاس ہو اس گروہ یا فرقے کے طلبہ کو مذہبی تعلیم دینے سے نہیں روکا جا سکتا ہے یہ تو صاف ظاہر ہے عیسائیوں کے اپنے چرچ موجود ہیں ہندووں کے اپنے مندر موجود ہیں سکھوں کے اپنے گردواریں موجود ہیں اور دیگر جو مذاہب ہیں وہ اپنے آدادی کے ساتھ اپنی عبادتیں کر رہی ہیں تو یہ الفاظ کس طرف ہم اشارہ دے رہے ہیں لہذا ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس ججمنٹ کے حوالے تھے اور پورے ملک کے اندر جو بھونچال آیا ہوا ہے تو نامو سے رسالت علیہ السلام کے خاطر ہم اپنا سر دیں گے اور سر دینا بھی جانتے ہیں سر لینا بھی جانتے ہیں کیونکہ نامو سے رسالت علیہ السلام کے اوپر ہم کوئی کمپرومیز نہیں کرتے ہم اپنے موجود عدالت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ براہ کرم کیونکہ آپ کے پاس آئینی اختیار موجود ہے اور اس وقت ملک پہلے سے ہی الیکشن کے معاملات میں دیگر معاملات میں ہماری عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو خدارہ اس آڈر کی وضاحت کی جائے پیراگراف نمبر نو اور پیراگراف نمبر دس کی وضاحت کی جائے کہ جی یہ قادیانیت کو فروغ نہیں دے رہے ہیں کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے اپروڈ فور رپورٹنگ ہے یعنی ججمنٹ ابھی یہ شائع ہو جائے گی اور عدالت سپریم کورٹ یا آئی کورٹ کا کوئی بھی ججمنٹ ہو وہ پریسیڈنٹ بن جاتا ہے اور قادیانیت کے پیروکار اس پریسیڈنٹ کو یوز کریں گے اور اس کو انیس سو تہتر کے اس آئین کے آرٹیکل کے خلاف لے جائیں گے جس میں قادیانیت کو کافر ڈیکلئر کیا گیا تھا گروہ مذہب فرقہ کچھ اور ہے قادیانیت ایک نظریہ ہے آپ کا یہ آرڈر آپ کا یہ حکم ایک پریسیڈنٹ بن چکا ہے اور اس پریس کانفرنس کے طرح اس پلیٹ فارم کے طرح میں دست بستہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کی وضاحت کی جائے کیونکہ آپ کے پاس اختیار موجود ہے آئینی آپ اپنے آرڈر کی وضاحت بھی جاری کر سکتے ہیں لہذا ملک کو کسی بھی بہران سے بچانے کے لیے میں اپنے اس پلیٹ فارم سے تحریک لب پاکستان کلیٹ فارم سے اپنے موجود چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ کا کردار پیرے بھی بے داغ رہا ہے الحمدللہ اور ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی آپ کا کردار بے داغ رہے اور آپ اس کی وضاحت کریں کہ اس الفاظ سے آپ کا کیا مراد ہے اور واضح طور پر آرڈر پاس کیا جانا چاہیے کہ جی اس سے قادیانیت کو کوئی فیدہ حاصل نہیں ہوگا ہم چین و سکون کی سانس لیں گے اللہ تعالیٰ پاکستان کا ہمی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمی و ناصر ہو و السلام اسلام زندہ آباد پاکستان پہندہ آباد